اسلام علیکم میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور وقت ہے آپ کی آن لائن کلاس کا اور آج کا ہمارا عنوان ہے بیٹے کی قربانی نظم کی بقائدہ پڑھائی سے پہلے کچھ تعرف نظم کے شائر حفیظ جلندری کے بارے میں محمد حفیظ جلندری چودہ جنوری انیسوں کو جھلندر میں پیدا ہوئے جھلندر بہارت یعنی انڈیا کا ایک شہر ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی پھر آلہ تعلیم کے لئے لہور آ گئے گیارہ سال کے عمر میں شیر کہنا شروع کیا اپنی محنت و لیاقت سے دنیا شیر و عدب میں ممتاز مقام حاصل کیا یعنی عدب اور شیر کی دنیا میں آپ کا ایک خاص ایک نام تھا مختلف عہدوں پر فائز رہے آپ بارہ دسمبر انیس سو بیاسی کو وفات پا گئے یعنی نائنٹین ایٹی ٹو کو وفات پا گئے قومی اور ملی اتبار سے ان کی شائری کا درجہ بہت بلند ہے انہیں پاکستان کے قومی ترانے کا خالق ہونے کا شرف بھی حاصل ہے یعنی ہمارا جو قومی ترانہ ہے نیشنل اینثم ہے اس کے خالق اس کے جو شائر ہیں وہ حفیظ جلندری ہیں ان کا ایک اور بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جن میں انہوں نے تاریخ اسلام کی درخشندہ اور تاپناک تاریخ کو نحایت اثر آفری انداز میں نظم کیا ہے یعنی اس شاہنامہ اسلام نے حفیظ جلندری نے اسلامی تاریخ کے جروشن نحایت خوبصورت واقعات ہیں پر اثر انہیں نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے تو آج ہم جس نظم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں بیٹا وہ بھی حفیظ جلندری کی جو کتاب شاہنامہ اسلام ہے اس میں سے لیا گیا ہے اور اس کا عنوان ہے بیٹے کو قربانی چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر سترہ پر شروع کرتے ہیں اس کی پڑھائی یہ جو نظم بیٹے کی قربانی یہ ہمیں ایک اسلامی تاریخ کے ایک بہت بھی خوبصورت اور نحایت پرممرداری اور جردت کی ایک عظیم مثال جو اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اس واقعے کی یاد دلاتا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں وہ جو واقعہ ہے وہ تازہ ہو گیا ہوگا اب آتے ہیں بقائدہ ریڈنگ کی طرف جی پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیلے لہو میں ہاتھ برتا ہوں یہ جو پہلے پہلا شیر ہے یہ مقالمے کی شکل میں ہے ڈائلوگ یعنی جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے اور اپنا بیٹے سے اپنا خواب بیان کر رہا ہے پدر بیٹا کہا جاتا ہے فارسی زبان میں باپ کو اور جس زمانے میں یہ نظم لکھی گئی کہ ہمیں پاکستان سے پہلے جو فارسی زبان تھی وہ دفتری زبان تھی اور دفتری کام اور خطو کتابت اور عام روز مرہ استعمال میں بولی جانے والی زبان تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے اردو زبان مجموعہ ہے یہ اس میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ فارسی اور عربی کے بھی موجود ہیں تو پدر کہا جاتا ہے فارسی میں بیٹے کو سوری باپ کو پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باپ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ برتا ہوں سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان بھاری پر زمین و آسماء حیران تھے اس عطاعت گزاری پر رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جرت پیشتر انسانیں دکھائی نہ تھی اب تک یعنی سعادت مندی اور فرما برداری کہ یہ عظیم مثال اس سے پہلے انسان نے یعنی نہیں دیکھی تھی عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر تامل یا تضبزب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر اس خواب کو دیکھنے کے بعد باپ کی خواب کو دیکھنے کے بعد اور بیٹے کو وہ خواب بیان کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا نہائیت سکون اور اتمنان سے تھے ان کی چہرے پر کوئی تضبزب یعنی کوئی شک شبا اور پریشانی ان کے چہروں پر نہیں تھی کہا فرزند نے کہا فرزند نے اے باب اسماعیل صابر ہے کہا فرزند نے اے باب اسماعیل صابر ہے خدا کے نام پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے بیٹے نے کہا اپنے باب سے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے بیٹا اس کی تعمیل کے لئے حاضر ہے مگر آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیجئے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا بیٹا باب سے کہہ رہا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے رضا کو اللہ کی رضا کو پرا کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پہ آپ میرے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ رسی باندھ لیجئے گا مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے ظاہر ہے بیٹا باب تھا کہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رہے مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری صورت پہ رحم آ جائے اور آپ اپنے ارادے میں کو اپنے خواب کو اپنے ارادے کو پورا کرنے میں کہیں شک میں نہ پڑ جائیں پیسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی یہ رسی اور پٹی بھاندھنی ان کو پسند آئی پیسر فاستی میں کہا جاتا ہے بیٹے کو پیسر کی بات سن کر باپ نے باپ نے تعریف فرمائی یہ رسی اور پٹی بھاندھنی ان کو پسند آئی ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹھا چھوٹی تھامی پدر نے اور پیسر قدموں میں آ لیٹا پچھاڑا اور گھٹنا سینہیں معصوم پر رکھا پچھاڑا اور گھٹنا سینہیں معصوم پر رکھا چھوٹی پتھر پر اگڑی ہاتھ کو خلقوم پر رکھا خلقوم بیٹا کہتے ہیں گلے کو خلق کو یعنی جو نیک اس پہ زمین سہمی پڑی تھی آسمہ ساکن تھا بیچارہ زمین سہمی پڑی تھی آسمہ ساکن تھا بیچارہ نہ اس سے پیش تر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ یعنی زمین اور آسمان حیران تھے اس حیرت انگیز نظارے کو کہ باپ نے اپنے اقلوتے لگتے اور جان سے پیارے بیٹے لگتے جگر اپنے پیارے بیٹے کی حلق پہ چھوٹی رکھی تھی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر تھے پیدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی پیدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چھوٹی حلقوں میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی مشید کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا مشید کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا اکرونگٹا کٹنے نہیں پایا یعنی بیشتر اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق پہ چھوٹی چلاتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اس کی رحمت جوش میں آئی ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس امتہا مقصود تھا اسار و جورت کا خطاب اسی دن خطاب اسی دن سے اسماعیل نے پایا زبی اللہ خطاب اسی دن سے اسماعیل نے پایا زبی اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبی اللہ یعنی اس سے پہلے کہ باپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے چہرے جو حلق پہ چھوٹی چلاتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بیجا اور جبرائیل نے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ کو آپ دونوں باپ بیٹا کا بیٹے کی ازمائش آپ کا امتحان مقصود تھا آپ دونوں اس ازمائش میں اس امتحان میں پورے اترے ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے اسی دن سے حضرت اسماعیل کو زبی اللہ کا اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا اور باپ جو تھے ان کا خطاب تھا خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست یہ تھی حفیظ جلندری کی نظم جو کہ لی گئی شاہ نامہ اسلام سے اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لازوال قربانی کو موضوع بنایا گیا ہے نظم کی صورت میں یقیناً آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا اور مسلمان اس عظیم واقعے کی یاد میں دس دلواج کو عید الازحا یعنی بکرائید مناتے ہیں اور یہ اسی واقعے کی یاد تازہ کرتی ہے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا عنوان غور سے پڑھئے گا اس کی ریڈنگ کریں اور غور کیجئے اس واقعے پہ اس قربانی کے اللہ کی رضا جو اللہ کی رضا کی رضا کے لیے باپ اور بیٹے نے دی اب اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ